ارشاد باری تعالیٰ ہے اور امدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے ازن سے خوب نکلتی ہے اور وہ زمین جو خراب ہے اس سے ناقص کے سوا کچھ نہیں نکلتا اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کرلاتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں اس مثال کا سیاق و سباق یہ ہے کہ زمین کی مختلف اقسام کی طرح لوگوں کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں یہ مثال سورة اللہ راکھ میں بیان ہوئی ہے اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہواوں کے بارے میں فرمایا کہ وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت پکڑھو تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے بارش برسنے سے مردہ زمین کے زندہ ہونے کا اعلان کیا ہے اور مردہ زمین کے زندہ ہو جانے سے آخرت کی زندگی پر استدلال کیا ہے اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح بارش برسنے کے بعد زمین کے مختلف حصے مختلف طرح رسپانڈ کرتے ہیں بعض حصے امدہ ذرخیز اور شاداب ہوتے ہیں بعض اردی ہوتے ہیں جن میں مفید نباتات کی بجائے جھار جھنکار ہوگاتی ہے حالانکہ بارش سب پر ایک ہی طرح کی ہوتی ہے یعنی جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے جو ساری زمین پر پرستی ہے لیکن زمین کے مختلف حصے مختلف طرح اس کا جواب دیتے ہیں تو بالکل اسی طرح اس مثال سے یہ بات بھی سمجھاتی ہے کہ وہی جو ایک روحانی بارش ہے وہ بھی جب دلوں پر پڑتی ہے تو سلیم الفطرت لوگ خوب پھلتے پھولتے ہیں لیکن جن کے دلوں کے اندر خرابی ہو جن کے دلوں کے اندر خوبص بھرا ہوا ہو ان دلوں پر جب وہی اترتی ہے ہدایت کی بات آتی ہے تو ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی وہ خیر کی بات سن کر اس کا جواب خیر سے نہیں دیتے بلکہ ان کے اندر جس قسم کا خوبص ہوتا ہے ناپاکی ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے وہی چیز اُبھر کر باہر آ جاتی ہے وہ اس کے جواب میں اسی طرح ریائٹ کرتے ہیں اور پھر مصبت بات کی بجائے ان کے موزے منفی باتیں نکلتی ہیں وہ اللہ کے کلام کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس میں سے یبہو نہائے وجا یعنی ایسی باتیں تلاش کرتے ہیں جس سے ہدایت کی بجائے انسان گمراہی کی طرف چل دے اس مثال کے بعد اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ انبیاء کی دعوت کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ ان کی مخاطب اقوام جو تھی وہ دو حصوں میں پڑ گئی کچھ نے وحی الہی کو قبول کیا اور ان کی خیر اُبھر آئی لیکن اس کے برعکس کچھ لوگوں نے اس دعوت کو ریجک کر دیا جس سے ان کے اندر کی خیر کی بجائے ان کے اندر کا شہر اُبھر آیا اور انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور ان کو ترہ ترہ کی عذیتیں دی لیکن اس کے برعکس جو سلیم الفطرت لوگ تھے ان پر جب وحی الہی کی بارش ہوئی تو وہ لوگوں کے لیے اپنے لیے سب کے لیے خوب فائدہ مند بنے تو گویا بنیادی طور پر بارش کی برکتوں اور بارش کے فوائد کی مثال سے وحی کی برکتوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کا بیان بھی ہے موت کے بعد زندگی کا اس بات بھی مقصود ہے تو بہرحال اس میں خبیص اور طیب کا فرق بتا جا رہا ہے کہ دونوں کے روئیے میں کیا فرق ہوتا ہے تو ارشاد باری طالع ہے ولبلد طیب یخرج نباتو بی اذن ربی ولبلد بلد اس مقام کو کہتے ہیں جس کی ایک حد بندی ہو جیسے آپ یہاں سے اگر ہائیوے پہ سفر کریں تو ایک جگہ آتی ہے جہاں پر مسیس آگاہ انڈ ہوتا ہے اور ملٹن وغیرہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ جہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے تو وہ ایک طرف سے پہ دوسری طرف سے پہ چاروں طرف سے یعنی والنا بھی وہ ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے جو اس شہر کو بازے کرتی ہے تو بلد ایسی جگہ کے لیے آتا ہے جس کی حد بندی ہو اور وہاں لوگ آباد بھی ہو اس کی جمع بلاد ہوتی ہے اور بلدان بھی آتی ہے تشبیح کے طور پر یہ جو دو عبروں کے درمیان کی جگہ ہے اور اوٹ کا سینہ جو ہے اس کو بھی بلدہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی محدود ہوتا ہے یعنی یہ جگہ جو ہے اور بطور استعارہ انسان کے سینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں مراد زمین ہے بلبلد و طیب طیب کا لفظ جو ہے فائیل کے وزن پر ہے یعنی صفت ہے اور لغت کی کتابوں میں آتا ہے کہ طیب سے مراد ہر وہ چیز جس کو ہواس خمسہ یعنی فائیو سینسز یا ہمارا نفس لذیذ خیال کرتا ہے اس کو اس میں لذت آتی ہے اور یہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو خباست سے پاک ہوتی ہے تکلیف دینے سے پاک ہوتی ہے کہا جاتا ہے فلان ان طیب القلب فلان پاکیزہ دل والا ہے امدہ دل والا اچھے دل والا جیسے ہم کہتے ہیں اس کا دل بڑا اچھا ہے اور بھی میں کیا کہیں گے طیب القلب بلد و طیب کونسا ہوگا پھر ایسا علاقہ ایسا بلک ایسی جگہ جو بہت ذرخیز ہو جو ہر طرح کی آفات سے امن میں ہو اور طربت ان طیبہ کہتے ہیں امدہ مٹی کو زمین کو جہاں پر نباتات اگ سکتی ہو طرمت ان طیبہ حلال کھانے کو کہتے ہیں ریح ان طیبہ نرم ہوا کو کہتے ہیں تو یہاں پر طیب سے مراد یعنی وہ زمین جو اگانے میں بڑی بہترین ہو نبات اہو نبت اور نبات اس سے مراد ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے خاطر آور درخت ہو یا چھوٹی جڑی بونیاں ہو ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو وہ کیا کہلاتی ہے نبات کہلاتی ہے اور عام طور پر پھر نباتات جب بولا جاتا ہے کہ اس سے مراد درخت نہیں بلکہ جڑی بوڑیاں وغیرہ یا ایسے پودے جن کے تنے نہ ہو سٹیم نہ ہو تو مطلب اس سے کیا ہے کہ وَلْبَلَدُ تَيِّبُ اُمْدَ زَمِين زرخیز زمین يَخْرُ جُنَبَاتُهُ اپنی نباتات نکالتی ہے بڑی اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ جو بہت ترو تازہ ہوتی ہیں بِعِذْنِ رَبِّ ہی اپنے رب کے اِذْن سے یعنی زمین کا اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ رب اس کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ نکالو تو وہ نکالتی اور جتنی مقدار میں نکالنے کا حکم ہوتا ہے رب کا اتنی ہی زمین وہ نکالتی یہاں منیادی طور پر وحی کو بارش کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اور زمین کو انسانوں کے ساتھ یعنی بلدت ان طیبہ سے مراد کون ایک اچھا انسان اچھی نیچر کا انسان اور یہ خروج و نباتوئی دی اس کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بڑا امدہ ہوتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں پس وہ وحی جو اللہ آسمانوں سے دلوں پر اتارتا ہے اللہ تعالی نے اس وحی کو پانی کے ساتھ تشبیح دی ہے اس پانی کے ساتھ جو آسمان سے اترتا ہے جس کے ساتھ زمین کو زندگی ملتی ہے تو بارش کے پانی سے زمین زندہ ہوتی ہے اور قرآن سے وحی کی بارش سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے اور دلوں کو زمین کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کیونکہ دل وحی کو قبول کرنے کی جگہ ہے جیسے زمین بارش قبول کرنے کی جگہ اور اس سے پھر نباتات اکتی ہے تو وہ دل جو وحی پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ تذکیہ حاصل کر لیتا ہے اور جو کچھ اس وحی میں ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے اس دل کو اس زمین کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جو بارش کے ذریعے اپنی نباتات اگا دیتی ہے کچھ زمینیں تو ایسی ہوتے ہیں نہری پانی وغیرہ ہوتا ہے لیکن یہ وہ زمین ہے جو بارش پڑتے ہی اس کے اندر سے رویدگی ہو جاتی ہے تو اعلام الموقعین میں وہ کہتے ہیں پس مومن جب قرآن سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس میں غور کرتا ہے تو اس طرح اس پر قرآن کی اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں یعنی اس بندے کی زندگی میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے دوسری نظر آتا ہے اس کے رویے سے اس کے معاملے سے اس کے اخلاق سے اس کی گرٹگو سے اس کے بہیوئر سے اس کے ریسپونسے سے ہر چیز سے پتا چلتا ہے کہ یہ صاحب قرآن ہے یعنی ہر طرح سے اس کے اندر سے خیر نکلتی ہے خیر پھوٹنے لگتی یعنی اس کی فطرت جاگ اٹھتی اور قرآن اس کو ایک بے مثال انسان بنا دیتا ہے تو اس مومن کو پاکیزہ اور امدہ زمین کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جو شاداب ہو جاتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے اور اس پر بارش کے بہت خوبصورت اثرات ظاہر ہوتے ہیں پھر وہ ہر طرح کی نباتات کی امدہ چیزوں کو اگاتی ہے اور اس کے برعکس جو شخص وہی سے اعراض برتتا ہے یعنی اس کو قبول نہیں کرتا پانی اس کے اوپر سے ہی بہ جاتا ہے ایک کان سے سونا دوسرے سے نکال دیا اس نے اس کو اپنے اندر جذب ہی نہیں کیا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اس پر نہ عمل کیا نہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا تو پھر وہ بیکار زمین کی طرح ہے کہ جس پر بارش پڑے یا نہ پڑے اس کو کوئی اثر نہیں تو مومن خود بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی پاکیزہ ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَالْبَلَدُ تَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ مثال ہے جو اللہ نے مومنوں کے لئے بیان کی ہے گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مومن پاکیزہ مومن خود بھی طیب اور اس کا عمل بھی طیب ہے جیسا کہ پاکیزہ سرزمین کا پھل بھی امدہ اور پاکیزہ ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہی پھل ہوتا ہے مختلف علاقوں میں جب ہوتا ہے تو ان کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے فرق کس چیز کا ہوتا ہے زمین کا فرق ہوتا ہے مٹی کا فرق ہوتا ہے تو مومن جو ہے وہ نیک اور پاکیزہ عمال کرتا ہے اسی کی طرف نہیں اللہ سبحانو تعالی کی طرف ہی ہر پاکیزہ بات چڑھتی اور نیک عمل اس کو اوپر چڑھا دے پھر مومن کی بسال خجور کے درخ کی طرح بھی ہے جو صورت ابراہیم میں بیان ہوئی ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح کلمہ تیبہ کی بیان کرتا ہے جیسے ایک پاکیزہ درخ جس کی جڑ مضبوط ہے اس کی شاخِ آسمان میں ہے وہ اپنے رب کے ازن سے حران اپنا پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں کہ کس طرح ایک مومن جو ہے وہ کلمہ تیبہ کی طرح ہوتا ہے یعنی پاکیزہ بات کی طرح جس کے فوائد دور دور تک جاتے ہیں تو اس کے زندگی بھی فائدوں سے بھرپور ہوتی ہے یعنی مومن سراسر فائدے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَتِ مَا أَخَسْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَقَا مومن کے مثال خجور کے درخت کی طرح ہے تم اس سے جو بھی لوگیں وہ تمہیں فائدہ ہی دے گی اس کے پتے لو اس کی جڑے لو اس کے تنے کو اٹھاؤ اس کے پھل کو لو اس کے کچھے پھل کو لو اس کے پکے پھل کو لو اس کے خوش پھل کو لو اس کی گھٹلیوں کو لو کوئی بھی چیز اس کی بیکار نہیں ہوتی ہر چیز سے وہ فائدہ پہنچاتا تو مومن اپنے ہر عمل سے فائدہ پہنچاتا اور خود بھی فائدہ میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی سوچ اس کی نیت اس کا ارادہ اس کی ساری تمنایں خیر پر مبنی ہوتی ہیں لہٰذا وہ اپنی نیتوں سے ہی عجر کماتا رہتا ہے پھر جو بات اس کے موں سے نکلتی ہے وہ خیر ابلائی پر مبنی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ عجر کماتا ہے اور دوسروں کو فائدہ دے پھر وہ جو عمل کر کے دوسروں کے لئے ایک اچھی مثال بنتا ہے وہ بھی دوسروں کے لئے ایک سبق ہوتا ہے اور اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے یہاں ایک بات قابل غور ہے بے اذن ربی ہی اپنے رب کے اذن سے یہ اضافت تشریفی ہے یعنی اس کو قابل تعریف بتانے کے لئے اور شرف بخشنے کے طور پر یہ نسبت آئی ہے یعنی اگرچہ دونوں ہی قسم کی نباتات اللہ کے حکم سے نکلتی اچھی نباتات بھی اور ناقص بھی لیکن اللہ تعالی نے اچھی نباتات کے لئے بے اذن ربی ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں ہیں کہ بہت دفعہ انسان کسی کام کے لئے کوشش کرتا ہے زمین میں حل چلاتا ہے بیج ڈالتا ہے پانی لگاتا ہے لیکن نباتات کچھ بہت اچھی نہیں بھی آتی تو زمین بھی اچھی ہو بیج بھی اچھا ہو پانی بھی ہو بروقت وہ آئی بھی ہو سب کچھ ہو لیکن جب تک رب کا اذن نہیں ہوتا اس وقت تک اس سے خیر نہیں نکلتی اسی طرح انسان بازوں کا دنیا میں اپنی بہت کوشش کرتا ہے کسی کام کو کسی بھی اپنے خواب کو میٹی ریلائز کرنے کے لئے کسی اچھے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لئے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لئے تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی گھر میں پلنے والے بچے ایک ہی طرح کی بارش ان پر برس رہی ہے ایک ہی طرح کا سلوک ان سے ہو رہا ہے لیکن ایک بچہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے دوسرا آپ کو پشتا بھی نہیں ایک دین کی طرف آ جاتا ہے دوسرا دین سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے اس سے انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ محض انسان کی کوششیں اور نیتیں ہی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ رب کا اذن نہ ہو اللہ کی توفیق نہ ہو آپ دیکھئے کہ شعب اللہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا ان اریدو اللہ الاصلاح مستطاتو وما توفیقی اللہ بلہ میں تو حد تل وسا اصلاحی کی کوشش کرنا اور مجھے جو بھی توفیق ملی ہے اس کام کی وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے تو اسی بھی انسان کی زندگی جب اپنے لئے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لئے خیر اور برکت کا سبب ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سکتی عاقت ہے کہ میری محنتیں نہیں سب کچھ بھی کر لو تو اصل میں تو اللہ کا اذن اور دیوی توفیقی ہے یعنی بعض اوقات زمین خراب ہوتی ہے تو اس پر فائدہ نہیں ہوتا اور بعض اوقات کسی کے لئے اللہ کا اذن نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں ہوتا اس کی حکمت وہی جانتا ہے کیونکہ اس کا اذن اس کا ارادہ جو ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں وہ ارادہ کریں اور کس کے بارے میں نہ کریں یہ فیصلہ اس کا ہوتا ہے پھر اس کے بارکس فرمایا وَالَّوِي خَبُوتَ لَا يَخْرُجُوا إِلَّا نَكِدَا اور وہ جو خبیص ہوتا ہے یعنی جو ردی ہوتا ہے خصیص ہوتا ہے لَا يَخْرُجُوا إِلَّا نَكِدَا تو اس میں سے سوائے ناکس چیز کے کچھ نہیں نکلتا خبیص جو ہوتا ہے ردی اور ناکارہ چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے لوہے کی محل ہوتی ہیں اس کو بھی خبز کہتے ہیں اسی طرح ٹوائلٹ جانے کی جو دعا اللہ میں نیعوذ بکر من الخبث والخبائث ناپاک جن نیا اور ناپاک جن پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَيُحَرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اللہ تعالیٰ ان کے لئے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ممنوعات میں سے ہیں اور وہ جو طبیعت کے معافق بھی نہ ہوں اور جہاں کلمہ طیبہ کی مثال آتی اس کے برقس کلمہ خبیثہ کی مثال بھی آتی وَمَثَلُ قَلِمَتٍ خَبِیثَتٍ کَشَجَرَتٍ خَبِیثَتٍ ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کیسی ہے اور اس میں ناپاک بات میں کفر شرک جھوٹ چگلی بدخصد کی باتیں یہ منفی باتیں الزام تراشی بہتان تراشی یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور یہاں بلدی خبوسہ کا اشارہ کس کی طرح ہے زمین کی طرح یعنی وہ زمین جو گھڑیا ہوتی ہے جیسے اگانے کے اعتبار سے پتھریلی اور شوریلی زمین جو ہوتی ہے ایک وہ زمین ہوتی جو پتھریلی ہوتی ہے اس میں مٹی نہیں ہوتی بلکہ پتھر اور کنکریاں وغیرہ ہوتی اس میں کچھ نہیں ہوتا اور اسی طرح شوریلی زمین جو ہوتی ہے جس کے اندر سباہ خربی میں کہتے ہیں شور اردو میں کہتے ہیں نمکیات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زمین کچھ ہگاتی نہیں ہے بارش کا پانی اس پر ٹھہرا رہتا ہے اور کیچڑ کرتا اور مچر پیدا ہوتے رہتے ہیں تو اللہ نکدہ نکدہ کا لغوی معنی ہے مشکل اور قلیل مقدار جو کہ بہت مشکت اور محنت کے ساتھ پیدا ہو جب کسی کی زندگی بہت تنگ ہو جائے اس میں بہت سختیاں آ جائیں تو اس کے لئے کہتے ہیں جب کوئے کا پانی کم ہو جائے تو کہتے ہیں اور جب بہت مشکل معاملے والا شخص ہو تو کہتے ہیں اس سے ڈیل کرنا آسان نہیں ہے اسی طرح جو شخص کم دے یعنی بخیل ہو یا جس سے کوئی خیر نہ ہو تو اس کو بھی نکد کہتے ہیں لسان الارب میں نکد وہ شخص ہوتا ہے جو کم عطا کرنے والا ہو اور ناقت النکدہ کہتے ہیں وہ سوٹنی کو جو بہت تھوڑا دودھ دیکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکد کا لفظ جہاں خیر قلیل کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی قلیل نفع دینے والی چیز جس سے یا تو فائدہ ہوئی نا یا یہ کہ فائدہ کم ہو یعنی ہر وہ چیز جو شرک ہیں چلائے جس سے تکلیف ہو قلیل خیر والی زمین اردن نکدہ تو یہاں لا یخرجو اللہ نکدہ یعنی بہت تھوڑی نباتات اکتی ہے اور وہ بھی غیر مفید ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے کوئی پھل پول وغیرہ بھی نہیں ہوتے مطلب ایک معنی تو یہ ہوا کہ قلیل مقدار میں پیدا ہوتی ہے چیز جس سے فائدہ نہیں ہوتا کوئی اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی چیز جس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی خیر و برکت روک دینے والی فائدے اور برکت سے خالی چیز یہ مراد ہے بس یہ اگر یاد رہے نکد کا مطلب یہ کہ فائدے اور برکت سے خالی چیز تو جو دل وحی الہی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کے وجہ سے تذکیہ حاصل نہیں کرتا اس پر ایمان نہیں لاتا اس دل کو اس زمین کے ساتھ تشبیح دی گئی جو بارش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی اور بارش پوری کے پوری اس پر پڑتی ہے لیکن وہ نباتات بہت تھوڑی اگاتی ہیں یا ایسی نباتات اگاتی ہیں کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو مومن کے برعکس جو غیر مومن ہوتا ہے اس کی مثال یہاں پر دی گئی ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لاتا اور وہ شوریلی اور شور زمین کی طرح ہے جس سے برکات برامد نہیں ہوتی تو ایسا شخص خود بھی خبیص ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی خبیص ہوتا ہے اور اس آیت کے فورم بادنو علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے قرآن مجید میں تو وہ واقعہ ایک طرح سے اس آیت کی تفسیر بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے کئی سال تک تبلیغ دی ساڑھے نو سو سال لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا سوائے چند لوگوں کے کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھا حتیٰ کہ انہیں دعا کرنی پڑی کہ یا اللہ بس اب ان کا سلسلہ ہی ختم کر وَلَا يَلِدُّوِ اللَّهِ فَاجِرًاً كَفَّارًا کہ یا اللہ یہ سخت نا فرمان منکر کے سوا کسی کو نہیں جنے گے یعنی جیسے یہ خود ہیں ان کی اولادیں بھی ویسی ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ خاندانوں کے اندر نسل در نسل خرابیاں ہوتی ہیں یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اچھا خاندان ہے اسے بچے بھی اچھے ہیں پھر نسل در نسل خیر ہے کچھ کے اندر ملے جلے ہوتے ہیں لیکن کچھ کے اندر نسل در نسل وہ بری آتے ہیں اور وہ شر جو ہے وہ ٹرانسور ہوتا رہتا ہے اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہی کھرانے کے اندر بعض اوقات دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی وہی الہی سے فائدہ اٹھا پاتا ہے اور جس کو توفیق ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے اسے پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور نو علیہ السلام کے بیٹے کی بھی مثال ملتی ہمیں کہ ان کے کہا جاتے کہ چار بیٹے تھے اور ظاہرہ کے چاروں کے ایک ہی طرح تربیت کر رہے تھے اور نو علیہ السلام بزادہ خود ایک نبی تھی وہی الہی سے معیت تھے ان کی تائید ہوتی تھی اور جو وہ عمل کرتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپروول حاصل تھا لیکن کس طرح اسی گھرانے کے اندر اسی خاندان کے اندر ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا جو تھا ان کے طریقے پر نہیں چلا تو اس میں بھی ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بعض اوقات آپ اپنی اولاد کے لئے بہت خیر خائی کرتے ہیں ان کو اچھا کلاتے پلاتے ہیں ان کو اچھا تعلیم دلاتے ہیں ان کو دین سے کھاتے ہیں لیکن وہ اس کے باوجود آپ کی ساری محنت کے باوجود وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے حرمائے اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو شکر ادا کرتے ہیں نصرف کا مطلب ہے تقرار کے ساتھ بار بار پھر ایک طریقے سے پھر دوسرے طریقے سے کبھی جنت کا شوق دلا کے کبھی جہنم کی بیت سنا کے کبھی کسی پچھلی قوم کا قصہ سنا کے کبھی حکم دے کے کبھی دل نرم کرنے والی کوئی بات کبھی امثال کے ذریعے مثالوں کے ذریعے یعنی مختلف طریقے سے ہم ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں لیکن سمجھتا ہے کون ہے جو شکر گزار ہوتا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں اس سے برد پکڑتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی پر خوش ہوتے ہیں شکر کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت کے رستہ دکھایا تو نے یہ قرآن دیا اور اس کو ہمارے لئے محوظ رکھا تو نے ہمیں اس تک رسائی دے دی ہم اس تک پہنچ گئے یہ قرآن مجید تو چادہ سو سال سے ہے اور ہماری زندگیاں بھی یعنی بعض وقت بچپن سے ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن اس توجہ اور شوق کے ساتھ اس کی طرف مائل نہیں ہوتے جو اللہ کے ازن سے زندگی کے کسی حصے میں ہو جاتے ہیں تو پھر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان خیر والا بن جائے دوسروں کو خیر پہنچائے تو اس مثال میں خبیص اور طیب کی مثال سے بات سمجھائی گئی ہے یہ مانوی اور اخلاقی اعتبار سے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں اور مادی اعتبار سے بھی یعنی خبیص اور طیب کا لفظ جائے ہیں یہ دونوں طرح سے فیزیکل سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مانوی اعتبار سے بھی تو بہرحال یہ اولاد آدم کی مثال ہے امدہ زمین اور گھٹیا زمین سے جس کو مثال دی گئی ہے مجاہد کہتے ہیں امدہ زمین کی نباتات اس کے رف کے حکم سے پیدا ہوتی رہتی ہے اور گھٹیا زمین سے گھٹیا نباتات ہی نکلتی ہے اور یہ ساری اولاد آدم کے لیے ہے یعنی اول سے آخر تک دو طرح کے لوگ ہیں اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھارش کا پانی اسی زمین کو فائدہ دیتا ہے جو زمین پیاسی ہو جس کے اندر طلب ہو اور جو اس کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اس کے برعکس جس کے اندر طلب ہی نہیں ہے چاہے اس کے پاس بھیروں مواقع ہو وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا پاکیزہ دل وہی کا اثر قبول کرتے ہیں لیکن ناپاک دلوں پر وہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور پاکیزہ دل جو ہے وہ خیر کسیر اٹھاتے اور جتنی جتنی جس کے اندر طلب ہوگی اس کی کوشش ہوگی اس کو ملنے والی توفیق ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور جتنی زیادہ اس سے دوری ہوگی اور اس کے بارے میں بینیازی ہوگی تو اس کو کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچے گا اور اسی طرح کچھ لوگوں کو قلیل فائدہ پہنچتا ہے اور کچھ لوگوں کو کسیر فائدہ پہنچتا ہے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا بیغام لوگوں تک پہنچا تو کچھ لوگ ابو جہل اور ابو لاحب جیسے تھے جنہوں نے قریب ترین ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور عبداللہ بن عبی جیسے لوگ تھے اور کچھ لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے تھے کہ جن سے انسانیت کے ایک بڑے حصے نے اس وقت بھی فائدہ اٹھا ہے اور آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی صیرت سے ان کی مثالوں سے آج تک ہم سبق سیکھ رہے ہیں اور ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور جہلیت کے پرسک کے بارے میں اکثر بات کیا کرتے تھے کہ عمر تم بکریاں چراتے تھے عمر تم کہاں تھے اور قرآن نے تم ایک ایسی عزت بخشی تو بہرحال کچھ لوگ واضح نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کی وجہ اعتراض کرتے رہتے ہیں ہم اس سال کے طور پر جمعہ کا خطبہ ہی ہوتا ہے کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں وہ اثر لے کے اٹھتے ہیں اگلے جمعہ تک ان کے اندر تبدیلی آ چکی ہوتی ہے پھر وہ نئی بات سنتے ہیں پھر وہ نئی تبدیلی تو گروہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ لوگ وہاں سے ایسی باتیں چنتے ہیں کہ امام نے لہن کہاں کہاں کیا ہے کہاں کہاں بھولا ہے کونسی بات لوجیکل نہیں تھی کہاں کونسی بات میں کوئی سینسٹیپ ہن تھی اور وہ باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھتے ہی تفسرے کر کے اپنا فرس بورا کر دیتے ہیں کہ ہمارا اگر ہم دین کی طرف نہیں ہیں یا ہم ملت کام کر رہے ہیں تو اس میں بنیادی طرف اور قصور کسی مولوی صاحب گئی ہے کسی اور کو یعنی الٹا دوسروں کو بلیم کر کے اور ان کے روئیوں پر نال آؤں آپ تک کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف دین والوں کے کچھ روئیوں کی وجہ سے دین سے بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دین والوں کا بھی قصور ہو سکتا ہے لیکن بہت دفعہ انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص دین پڑھ کر غلط کام کر رہے تو آپ دین پڑھ کے اچھی مثال قائم کریں یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس سے یہ جواز لیں کہ پھر ہم اچھے ہیں اگر ہم نے دین نہیں پڑھا یہ اس کا مطلب نہیں نکلتے ہیں یعنی آپ اسی اچھے نہیں ہے کہ آپ نے دین نہیں پڑھا دین کا نہ پڑھنا یا نہ سمجھنا ہی ایک غلطی ہے تمہارا رہے اس بات کو ایک حدیث کے ذریعے بھی بہت اچھی طرح سمجھایا کہ آہ سہی بخاری میں حدیث آتی ہے ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کسی ہے جو زمین پر برسے ساخ اور امدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی جبکہ سخ زمین پانی کو روک لیتی ہے پھر اللہ اس پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانبوں کو بھی سراب کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی باری بھی کرتے ہیں کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو ساخ اور چٹیل میدان تھا نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی سبزہ اگاتا ہے پس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبوس کیا ہے اس سے اس کو فائدہ ہوا یعنی اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا تو اس میں آپ دیکھئے کہ ایک زمین وہ ہے جو ساف ستری ہے پانی جذب کر لیتی ہے اپنے اندر یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے جو دین کو سمجھتا ہے اور یاد کر لیتا ہے اور اس کی سمجھ اس کے فہم اس کے نیت ارادہ ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے یعنی اس کا عمل بدل جاتا ہے وہ جس طرح ایک سرسب زمین جو ہے جنب بہتا گھاس اور سبزہ ہوگاتی ہے تو گھاس اور سبزہ جو ہے اس زمین کو اگر آپ دیکھیں آج کل جیسے گرین ری ہو رہی ہے تو کسی پکچر میں بھی آپ گھاس دیکھ لیتے ہیں نا جو نیا تازہ ہوگا ہے تو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے یعنی وہ دوسرے کو خوش کر دیتا ہے تو ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو دین کو پڑھتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے اخلاق میں اس کے عمال میں روئیوں میں اتنی اچھی تفدیلی آتی تو اسے دیکھ کے دوسرے خوش ہو جاتے ہیں یہ اس علم کو یاد کر لیتا ہے حفظ کر لیتا ہے اور پھر اس سے لوگوں کو فائدہ پاچھاتا ہے لوگ پیتے بھی ہیں اور جانوروں کو بھی سہراب کرتے ہیں یعنی صرف انسانوں تک فائدہ نہیں جاتا بلکہ جانوروں تک کو جاتا ہے اور اس سے کھیتی باری بھی ہوتی ہے تو یہ دوسری مثال ہے یعنی دوسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو علم کو اس طرح سمیٹھتے ہیں کہ جس سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے کام بھی آتا پیتے ہیں اس کو کھیتی باری بھی کرتے ہیں جانوروں کو بھی پلاتے ہیں انسان بھی ان سے پیتے ہیں یعنی دیر پا فائدے کے ہوتے ہیں ایک زمین تو پانی جذب کے اندر لے گئی سارا اور سبزہ اگا دیا سبز کو خوش کر لیا اپنا عمل اچھا کر لیا اپنی عبادات اچھی کر لیا اپنا اخلاق اچھا کر لیا سب اچھا ہو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعویٰ کا کام بھی کرتے ہیں تعلیم کا کام بھی کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث جو اس کی مزید تعاید کرتی ہے کہ مولم ناس الخیر جو ہوتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں حتیٰ کہ مچلیہ سمندر میں اور زمین کے جو چوٹیاں ہیں اور جانور ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی فائدہ پہنچتا تھی یہاں پر آپ دیکھیں جانور بھی سہراب ہوتے ہیں جانوروں تک کو فائدہ پہنچتے ہیں چوٹیاں کیوں دعائیں کرتی ہیں فرشتے کیوں پر بچھاتے ہیں کیونکہ ان ساری مخلوق کو ان سے فائدہ ہوتا ہے اور جو بے عمل لوگ ہوتے ہیں ان کے روئیوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ علم آنے کے بعد مختلف لوگوں کا رسپانس مختلف ہوتا ہے کچھ اس حد تک رہتے ہیں کہ صرف اپنا عمل اچھا کر لیں وہ بھی خیر ہوئے ہیں اور کچھ اس سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں دوسروں تک بھی خیر لے جاتے ہیں اور اس علم کو صحب کرتے ہیں اور کچھ کیسے ہیں فرمایا کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف و چٹی المیدان تھا نہ اس نے پانی روکا نہ سبزہ ہو گایا نہ وہ دوسروں کے فائدے کا منع اور نہ ہی خود فائدہ اٹھایا پس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبوس کیا اس سے اس کو فائدہ ہوا یعنی اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا یہ تیسرا نمبر جو ہے اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ زمین کی طرح ہے انسان زمین کی طرح ہے تو ایک وہ ہیں جو خود فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں بعض علماء نے اس کی تفسیر یوں بھی کی ہے کہ پہلی قسم وہ ہے جن کو ہدایت اور علم پہنچتا ہے تو اس کو یاد کر لیتے ہیں پھر ان کے دل زندہ ہو جاتے ہیں وہ اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی دیتے ہیں دوسرے قسم وہ ہے جن کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ علم تو یاد کر لیتے ہیں لیکن اس علم کے فہم اور اس کی گہرائی میں پختگی حاصل نہیں کرتے کہ جس علم کے ذریعے وہ معنی اور احکام کا استمباد کر سکیں وہ اطاعت کے کاموں میں محنت اور اطاعت کے کاموں پر عمل نہیں کرتے وہ علم کو صرف حفظ کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس ایک ایسا شخص آتا ہے جو علم کا بہت زیادہ طلبگار ہوتا ہے اور اس علم کا بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے جو علم ان کے پاس ہوتا ہے وہ فائدہ پہنچانے اور اٹھانے کا اہل ہوتا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کے چلی جاتا ہے بس وہ ان سے علم لے لیتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے تو جن لوگوں تک یہ علم پہنچاتے ہیں وہ اس علم سے فائدہ اٹھانے والے بن جاتے ہیں تیسری قسم کے لوگ ان کے دل یاد کرنے والے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے پاس یاد رکھنے والا فہم ہوتا ہے بس وہ ایک کان سے سونا اور دوسرے سے نکال دیا تو بہرحال اللہ سبحانو تعالیٰ ہواوں کو بھیجتا ہے یعنی پیغمبروں کو بھیجتا ہے پھر وہ وہی آتی ہے بارش برستی ہے اور پھر زمین کے مختلف رسپانسز ہوتے ہیں اور جس طرح ہوائیں پانی کا بوئیڈ اٹھا کے بادل بن کے برستی ہیں ایسے ابیاء وہی کا بوئیڈ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے لیے بارش بن کے برستے ہیں اِنَّا سَنُ الْقِيَا لَيْكَا قَوْلٌ سَقِيلًا کی بات جو آتی ہے بارش کا پانی آسمان سے اترتا ہے وہی الہی بھی آسمان سے آتی ہے ہواہاتا ذکر مبارکن انزلناہ یہ مبارک ذکر ہے جسے ہم نے اتارا ہے یعنی اوپر سے آیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو پاک کہتے ہیں جسے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْتَهُرَا تو طیب کے معنوں میں آتا ہے اور وحی کو پاکیزہ صحیفوں میں لکھا جاتا ہے فِي صُخُفِ مُقَرْمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُتَحَّرَةٍ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بارش کو رحمت سے تشبیح دیتے ہیں اسی طرح وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ مُبَارَكُ اور وحی بھی مبارک کتاب ان انزلناہو علیہ کا مبارک یعنی یہ دھرتا کے لفظ میں دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے وَأَذَا كِتَابُنَ انزلناہو مُبَارَكُ بارش میں خوشخبری بھی ہے اور ڈراؤا بھی ہے اور اسی طرح جو بحی آتی ہے اس میں بھی خوشخبری اور ڈراؤا ہے مُبَشِّرًا مَنَذِيرًا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثی ہے جو بَشِیرًا مَنَذِيرًا بہت دفع قرآنِ مجید میں آتا ہے تو یہ ہے کہ وحی کی مثال بارش سے بھی دی گئی ہے قرآنِ مجید میں جیسے سورة البقرہ کیات نائنٹین میں ہم نے منافقین کی جو مثال پڑھی تھی اس میں پانی والی مثال میں اَوْقَسَيِّبٍ مِّنَ السَّمَائِ سے مراد وحی لی تھی پانی جو ہے اس میں زندگی ہے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے تو وحی کی پیروی میں بھی زندگی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے پانی سے جسم کی زندگی ہے وحی سے روح کی زندگی ہے ہم انسان جو ہے جسم و روح دونوں کا مرقب ہے تو قرآن کے ذکر کے ساتھ آسمان سے پانی اترنے کا ذکر کی آتا ہے اور آسمان سے اترنے والے پانی سے ترہ ترہ کی نباتات اٹھتی ہیں مردہ زمین پر حلیالی آ جاتی ہے اسی طرح وحی سے سینے مرور ہو جاتے ہیں انسانوں کا اخلاق درست ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانو تعالی سورة الراب میں ایک بیسال بیان کرتے ہیں بارش کی جس کے ذریعے اللہ حق اور باطل کا فرق واضح کرتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک ہی پانی سے مختلف طرح کے پھل اکتے ہیں بارش ایک ہوتی ہے لیکن ہر طرح کا پودا اپنا پھل اگاتا ہے یہ کوئی چھوٹے پودے ہوتے ہیں کوئی بڑے ہوتے ہیں کہیں سے میٹھا نکلتا ہے کہیں سے کٹھا نکلتا ہے اسی طرح قرآن سے مستفید ہونے والوں کی مختلف قسمیں ہیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہم کسی ایک شخص کو ملتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس کا اخلاق بھی سمرہ عبادات بھی سمری پھر ہم اس کو ایک رائٹیریا بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب ایسے ہی ہوں گے پھر ہم سب کو پیسا نہیں پاتے تو ہم مایوس بھی ہونے لگتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زمین کی ساری نباتات ایک سائز کی یا ایک قسم کی نباتات کے پھل بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے ان میں بھی چھوٹے بڑے کھٹے میٹھے کچھے پکے سب ہی ہوتے ہیں وہ آتا ہے نا کہ ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں لیکن اس کے ذائقے میں ہم بعض کو بعض پر فقیت دیتے ہیں قرآن سے مستفید ہونے والوں کی مختلف قسمیں ہیں صورت فاطر کی آیت نمبر 32 ہے پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چل لیا ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے قرآن پڑھ کے سیکھ کے سمجھ کے پھر وہی قبول ہوئی ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کوئی عمل نہیں بدلاتا ان میں سے کوئی میانہ روح ہے بیچ بیچ کی راہ چلتا ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے یہاں بھی آپ دیکھیں بِعِذْنِ اللَّهِ یہی بہت بڑا فضل ہے تو لوگ ہمیشہ آپ کو دو طرح کے ملیں گے کچھ لوگ بہترین لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ بہترین لوگ ہوتے ہیں انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں جب ہمارا واسطہ اچھے لوگوں سے پڑتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور جب ہمارا واسطہ اپنی مرضی کے خلاف لوگوں سے پڑتا ہے تو ہم ہر وقت الجی رہتے ہیں ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا میری خواہش میری مرضی کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں ہم اپنے سپاؤزز سے یہی چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی اولاد سے یہی چاہتے ہیں ہم اپنے رشتوں سے یہی چاہتے ہیں ہم اپنے دوستوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مردی کے مطابق تبدیل جبکہ یہ اصول کلیا قائدہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے سب لوگ ایک جیسے بنائی نہیں ہے ان کو اسی ویلی اوپر لیں جس کے وہ ہیں جس قیمت قدر کے وہ ہیں یا جس طرح کے وہ ہیں ان کو اس طرح ہی ایکسپٹ کریں تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس شخص سے جب واسطہ پڑے گا شاریوی سامنے آئے گا تو ایکسپٹ کریں اور پرپیرڈ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے بچنا ہے دیکھیں نا جو ہڑ کا پانی ہے کیچڑ ہے مچڑ ہے گندگی ہے آپ کیوں اسے پاؤں رکھتے ہیں آپ کنارے سے بچ کے نکلیں چاہے لمبا رستا ہوں بچ کے نکلیں اور کچھ لوگ چاہے نہیں وہ اسی کے اندر سے گزرنا چاہتے ہیں لچڑ پتڑ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر خاندان میں ہر آپ کی ملنے جلنے والوں میں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کی عادت یہ ہوتی ہے ادھر سے بات اٹھائی ادھر لگا دی اس کی عیبت اس کی چگلی اس کا حسد اس کی برائی تو آپ جو ہی دیکھیں اس شخص کو آپ چکرنے ہو جائیں کیا میرا امتحان آگیا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں انتہائی بس زبان ہوتے ہیں گھالی گلو بد طمیزی بد اخلاقی بلیم کرنا ان کے شاری پھوٹتا رہتا ہے ان کے موہ سے سیدھے موہ بات ہی نہیں کرتے تو آپ پتہ چل گیا کہ یہ ایسا ہے تو آپ نے محتاط ہونے آپ اس کو نہیں بدل سکتے کوئی کسی کو نہیں بدل سکتے نہ اللہ نے لوگوں کو لوگوں کا کنٹرول میں دیا یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کسی خوف سے کسی آتھارٹی کی ڈر سے اپنا شرط تھوڑا روک کے رکھیں لیکن جہاں ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کمزور کسی کو دیکھیں گے جہاں ان کو موقع ملے گا بد اخلاقی کرنے کا تو باز نہیں آئیں گے وہ کہتے ہیں کہ کھانا عظم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کر لیں انہوں نے تو کر نہیں کرنا تو آپ محتاط رہیں کہ آپ ان کو موقع نہ دے کہ وہ اپنا سارا انظر نزلہ آپ پہ گرائیں گے آپ بچ کے رہیں گے لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہئے ہیں کچھ بہترین ہوتا ہے کچھ بہترین ہوتا ہے اب غررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بتر کون ہیں لوگ خاموش رہے ہیں آپ نے تین مرتبہ اپنی یہ بات دھوڑائی اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو یعنی آپ اس سے خیر ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے میں ملوں گا یہ اچھی بات ہی کرے گا اور اس کے شر سے امن ہو اور تم میں سب سے بتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو کچھ لوگ ہوتا ہے نا جن سے آپ دل ہی دل میں ڈر رہے ہوتے ہیں آپ یہ ملیں گے نا آپ سے تو ایسی کوئی چوبنے والی بات آپ کو کریں گے کہ آپ کو تکلیف پہنچنی پہنچنی ہے آپ کو انٹو کی شاخ اٹھا لینا کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے یعنی پائن ایپل کاٹتے ہوئے آپ کے ہاتھ کسی نہ کسی طرح تھوڑے بہت زخمی ہوتے ہی کیونکہ اس کی سکن ہی ایسی اس کے برک سیپ کاٹتے ہوئے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کو پیل کرتے ہیں چھیلتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے اس سے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی تو تو اسی طرح کچھ چیزوں کے اندر سے بدبو آتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ کے پاس سے گدریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی آئے گی آپ اپنا ناو پر کپڑا رکھ لیں آپ اس کو تو نہیں تبدیل کر سکتے تو کچھ لوگوں سے آپ کو تکلیف پہنچنی ہی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہیں اپنے آپ کو ایموشنلی سٹرانگ کیجئے اپنے آپ کو اس لیول سے اوپر لے جائیے یہ ہمیں ایسے نہیں یہ تعلیم دے دی گئی یہ ہمارے بچاؤں کے لیے دی گئی پھر اسی طرح کچھ لوگ خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شر پھیلانے والے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور برائی کے لیے تعلے ہوتے ہیں اور بعض لوگ برائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور بھلائی کے تعلے ہوتے ہیں سو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی چابیاں رکھ دی استفراللہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی ہر ایک کو خیر پہنچانے والا ہے اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی چابیاں رکھ دی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور دے گا اسی طرح قرآن و سنت سے ہمیں خیر ان ناس کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں تک خیر پہنچاتے ہیں امت مسلمہ کو اللہ نے خیر امت کہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خیر پہنچانی اسی طرح کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے عامال اللہ کو زیادہ پسند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو دوسروں کے لئے سب سے زیادہ فائدے کے ہوئے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے ہیں خیر بانٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عامال یہ ہیں کسی مومن کو خوش کرنا اس سے تکلیف دور کرنا اس کا قرضہ ادا کر دینا اسے کھانا کھلا دینا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں ایک ماہ کے اتقاف سے زیادہ محبوب ہے جس نے اپنے غزب کو روک لیا اللہ اسے خامیوں پر پردہ ڈال دے گا اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بر دے گا اس کے اندر ایک خوشی ہوگی اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلا اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے پھر اسی طرح اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا تمام مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں پھر وہ جو زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو سلامت رکھیں ایک شخص آپ کے پاس آئے پوچھا یا رسول اللہ کون سے مسلمان افضل ہیں آپ نے فرمایا جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھے ہیں یعنی کچھ لوگ دوسروں کے لئے تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ بہت سختی کا رویہ رکھتا ہے آپ کے اچھا ہونے کا اظہار آپ کے گھر والے اس کی گواہی دیں گے پھر وہ جو حق بات سنتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں جو لوگ کان لگا کے بات سنتے ہیں پھر سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی یہی اقل والے ہیں پھر اسی طرح نصیحت قبول کرنے والے ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں انبیاء کے بارے میں آتا ہے پھر نیک کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں دوسروں پر نرمی کرنے والے اور آسانی دینے والے ہیں دوسروں کے کام آنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لہذا نہ وہ اس پہ ظلم کرے نہ اسے ظالم کے حوالے کرے اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مصروف رہتا ہے دوسروں کا کام کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور کر دے گا اور جو کسی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا پھر دوسروں کی ضروریات پوری کرنا ہو دوسروں سے درگزر کرنا ہو رشتے جوڑنا ہو برائی کے بدلے احسان کرنا ہو بد اخلاقی کے جواب میں اچھا اخلاق دکھانا اور وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد ان کی خیر جاری رہے صدقہ جاریہ کرنے والے لوگوں کو فائدہ دینے والا علم نیک اولاد جمعیت کے لیے دعا کرتی ہے اسی طرح بدترین لوگ ہوتے ہیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بنتے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجے اور بدترین وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان جدائیاں ڈالتے ہیں باغی بیزار اور متعانمت سرکش قسم کے لوگ پھر زبان سے تکلیف دینے والے چاہے نماز روزے صدق خراتی کیوں نہ کرتے ہوں بدترین لوگ ہوتے ہیں لوگوں میں فساد پیدا کرنے والے چغل خور شر پھیلانے والے جس کی شر سے پچنے کے لیے لوگ اس سے دور ہو جائیں پھر دوسروں کی عزت عبرو کے درپیہ ہونے والے بد اخلاق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں گے قیامت کے دن پھر حسد بغض حرص تکبر جیسی صفات کے حامل کھلا کھلا گناہ کرنے والے پہاشی کی اشارت کرنے والے خیر کے کاموں میں سستی کرنے والے خیر سے روکنے والے بخل کرنے والے نہایت کا جوس لوگ لڑائی جھگڑے کرنے والے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اس آیت پر غور و فکر کریں اور اس کے نتیجے میں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک اچھے انسان کی جو دیفنیشن یہاں پکا چلتی ہے کہ وہ یہ الہی کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور خوبصورت تبدیلی آتی ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن مجید اور دین پڑھنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے اور پھر یہ کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بارش جتنی زمین کو فائدہ دیتی ہے قرآن اس سے زیادہ انسانوں کو فائدہ دیتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہے کہ ہم نے کس ہر تک فائدہ اٹھایا ہے تو قرآن کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں اور اس کے لیے دل زبان اور آزاز سے شکر ادا کریں اور شکر کیا ہے اللہ کی اطاعت کے کام کرنا شکر ہے ابو عبد الرحمن الحبلی کہتے ہیں نواز ادا کرنا شکر ہے روزے رکھنا شکر ہے ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں شکر ہے اور سب سے افضل شکر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے تصویح کرنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کا بنا لے اللہم منفعنا بالقرآن العزیم وجعله لنا اماما منورا وهدا ورحمة اللہم ذکتنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا وارزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النہار وجعله لنا حجتا یا رب العالمین رب عزینی ان اشکر نعمتك التي انامت علیہ وعلا والدیہ وان اعمل صالحا ترضاه وادخل لي برحمتك في عبادك الصالحین اللہم انی اسألوك فعل الخیرات وترك المنکرات وحب المساکین وان تغفر لي وترحمني وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ وَأَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا وَطُبْ عَلَيْنَا الْأَخْلَاقِ وَالْآمَالِ وَالْآبَاءِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْأَلِيمِ وَطُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّبَّابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَأَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَلْحَابَ وَأَهْلَانِ لَهْلَىٰ